آسٹریلیا کے سارے بولر جو ہے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے گلی محلے کے جو بولر ہو اور سامنے جو ہے وہ بیسٹ ون نمبر ون دنیا کا پلئیر کھیل رہا ہو اور روحی شرمہ کے ساتھ اگر ورات کولی تھوڑی سی پرفارمز دیتا میرا خیال ہے کہ یہ دو سو پانس نہیں یہ دھائی سو سے زیادہ پلس ہونا تھا آن گیا اسٹریلیا کی نمبر ون بیٹنگ میں کہتو انڈیا والوں نے افغانستان انہوں نے جوتیاں ماری ہیں اخیر مزا آگیا میکسول جو تیرے ساتھ دویا نا بڑا دو بنا دا افغانستان کو دنے دو سو کو سکور سے رایا دا کیسا انہوں نے اندر دیا مزا آگیا اخیر مزا میں کہتو اخیر مزا میرے سے بات الفاظ ہی نہیں ہے میرے بات کرنے کے روحی شرما نے کیا ملک دھوڑ ڈالیا اسٹریلیا کی ٹیم کو ایسے ایکس پوز کیا ایسے ایکس پوز کیا کہ سارے بندے مر گئے آج اسٹریلین بولی ہلو دوستو جائے سیدام ساروالکوم سستے کار میں ہاں جاتا ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نیو دیکشن ویڈیو میں گائے سب سے پہلے تو سب ہی بھارت واشنیوں کو ہر دیکھ سب کاؤنا ہے کیونکہ ٹیم انڈیا نا سیمی فائنل میں جگہ بنا لیا اور اسٹریلیا کو چوبیس رنوں سے عراقب اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ستہ اس تارک کو ہونے والے سیمی فائنل میں اگر بارس ہو جاتی ہے انگلینڈ کے اخلاف اور یہ میچ رد ہو جاتا ہے پھر بھی بھارت فائنل میں پہنچ جائے گا کیونکہ بھارت نے نمبر ون پہ فینس کیا ہے تو بھارت کے لیے بہت بڑی خبر ہے دوسری طرف آسٹریلیا کے لیے بھائی اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں خطرہ ہو گیا کل افغانستان اگر بنگلہ دیش کو آدھا دیتا ہے تو دوسری ٹیم افغانستان ہوگی جو کی سیمی فائنل کھلے گی ساوت افریقہ سے تو اب بھارت بھائی سیمی فائنل میں پہنچا ہے تو اس پہ ہمارا پڑاوسی ملک پاکستان بڑا ہی عجیب و غریب reaction دے رہا ہے تو ایسا ہی میں کچھ ویڈیو لے کے آیا ہوں آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ان کے بعد میں بات کریں گے آج روحی شرما نے کیا کیا مطلب دھوڑ ڈالا آسٹریلیا کی ٹیم کو ایسے ایکس پوز کیا ایسے ایکس پوز کیا کہ سارے بندے مر گئے آج آسٹریلین بولنگ کے پہلے مجھے بتایا میں پیاری آ رہی ہوں نا چوہے روحی شرما کو کیمرے میں بتاؤ میں اچھی آ رہی ہوں نا یار بتا دو بتا دو ہاں اچھی لگ رہی ہوں اچھا روحی شرما پہلی بات مطلب روحی شرما نے جیسے آج بیٹنگ کی ہے مجھے بڑا مسا آیا دیکھ کے مطلب ویراد کو لی مجھے لگا تھا کہ جیسے وہ بدلہ لیں گے لیکن ٹھیک ہے نئی چلے بیڈ لکھ ہو جاتا ہے مطلب ہم بھی تو پاکستانی بھی گا پاکستانی ہماری بھی کبھی کبار نہیں چلتا لیکن جس طرح اس نے مطلب نائنٹی سکور کرنا نائنٹی ٹو پہ آنا سکور کر رہ گیا تھا چھکے چھوکے جسے ماریا بڑا مسا آیا لیکن وہ کہتے ہیں نا ون من آرمی بن کے وہ شولڈر پہ آگیا تو اس نے پورا کیا کہ ہاں یار میں نے بچا لیا لیکن اگر میں وہی سوچ نہیں کہ وراد بھی چل جاتا تو پتہ نہیں کہا کہاں ٹیم چل جانے تھی لیکن ہاں ہیٹمین چل جانا تھا لیکن بڑا مسا آیا مجھے پھر بھی ابھی بھی ہم شکا پہ لیکن اچھا لگا مجھے مجھے دھماکے در مجھے دیکھنے کو ملا سکائی کی بات کرلے پانڈیا کی بات کھلیں سپیشلی پیٹ کمنز مضلب ڈبل ہیٹرکس کیوں اس نے مہچیز کے اندر لیکن آج روہیت نے اس کا ہی سو میٹر کا چھکا لگا دیا ہاں چل گیا یہی کہہ سکتے ہیں روہیت بھی لیکن اتنا دھماکے دار بھی نہیں تھا اگر آپ دیکھیں جیسے وراد کو لی نہیں چلے تو اگر مرسا آیا دیکھ کر میں جنہوں نے مطلب بلکل ٹو ہنڈر کوئی سکور نہیں ہے وہ بھی اتنی سٹرانگ ٹیم کے اگینس ابھی بھی ہم خود شیک اپ ہے اسٹریلیا کوئی ایویں ٹیم نہیں ہے اس کے خلاف سکور کرنا کہ اسٹریلیا کے سارے بولر جو ہے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے گلی محلے کے جو بولر ہو اور سامنے جو بیسٹ ون نمبر ون دنیا کا پلئیر کھیل رہا ہو اور روحی شرما کے ساتھ اگر وراد کو لی تھوڑی سی پرفارمز دے تھا میرا خیال ہے کہ یہ دو سو پانس نہیں یہ ڈھائی سو سے زیادہ پلس ہونا تھا اب جو ہے روحی شرما جو ہے میرا خیال ہے کہ اپنی ٹیم کو جس طرح لے کر چل رہا ہے اور جس طرح خود پرفارمز دے رہا ہے یہ ہے کپتان کی کوالٹیز اس میں خوبی ایسی ہونی چاہیے کہ اپنی ٹیم کا بھی ساتھ لے کر چلے اپنی پرفارمز بھی دے تو میرا خیال ہے کہ روحی شرما کی اس پرفارمز پر میں کہتا ہوں کہ آپ خراج تحسین کے مستحق ہے ایک ارب چالیس کروڑ انڈیا نوام کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کا کپتان ایسا ہے جو کہ خود بھی کھیلتا ہے کھلاتا بھی آپ پرفارمز بھی دیتا ہے اور ٹیم کو جیت بھی ان کے ہاتھ میں لے کر ان کے ہاتھ میں دیتا ہے میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی روحی شرما جو کہ اوڈی آئی ورلڈ کپ میں ٹرافی سے دور تھے اب یہ ٹرافی لے کر جو ہے وہ لے کر جائیں گے اور موڈی کے ہاتھ میں یہ ٹرافی پکڑائیں گے آپ کی بات سے یہ ساتھ میں سکائی کا ذکر کرتے ہیں سوریہ کمار یاد آور کھیلیں کہ ہاردک پانڈے نے آکھے کنزیکٹیو چھکے لگا ہے وہ بھی ایک کہلیں کہ ایک بہت زیادہ یادگر مومنٹ بن چکا ہے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کا ملکل جی میرا خیال ہے کہ انڈیا کے جو باولر وہ بھی چلتے ہیں جو بیٹس میں نے ان کے ٹیلینڈر بھی چلتے ہیں اب پانڈیا تک تو امید ہے کہ انڈیا کے چھے ساتھ پلئر ہے یہ پروفارمس دیں گے بیٹنگ کھیلیں گے اور اچھی کریں گے پانڈیا جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی ممبئی انڈیا میں پروفارمس نہیں دے پا رہا تھا اب اس نے ان کے بھی مو بند کر دی ہیں ستائیس اٹھائیس پچاس پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا پچاس کی ہے اب بھی بڑی اچھی پروفارمس دی یعنی کہ جو اس کو کرنا چاہیے پانڈیا کر رہا ہے جان لڑا رہا ہے اور واقعی وہ بھی نائب کپتان ہے اس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو وائس کیپٹن ہے ایسا ہی وائس کیپٹن ہونا چاہیے تاکہ کل اگر روحی شرما انجری کا شکار ہوتا ہے یا کوئی مسئلے مسائل ہوتے تو یہ پانڈیا اپنی جو ٹیم ہے ان کو جیت جی ہے ان کو لا کر دے آج انڈیا نے اپنی چھے بائے چھے کی سٹریک بر قرار رکھی پہلے آئر لینڈ پھر یو ایسے پھر بانگلہ دیش پھر افغانستان ایک کے بعد ایک ٹیم کو ہرا کر آج انڈیا نے آسٹریلیا کا بھی پتہ صاف کر دیا ہے میں کہتا ہوں میں تو ہران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے کر کیا دیا مطلب کہ چھے کے چھے میچ انہوں نے کوئی ایک میچ نہیں آرے جس طرح وہ ورلڈ کپ میں کوئی ایک میچ نہیں آرے تھے انڈ پہ جا کے اسٹریلیا سے فائنل آر گئے تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے اسٹریلیا کے ساتھ جو کر دیا نا میں کہتا ہوں خیر کر دیا مزہ آ گیا کوئی مطلب کہ میڈم میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ یار انہوں نے چھے کے چھے میچ کوئی ایک میچ بھی انہوں نے میس نہیں کیا مطلب کوئی ایک میچ نہیں آرے اتنے وہ سٹرونگ تھے حالانکہ وراد کولی اس دفعہ اتنا نہیں چلا وہ نہ اس سے کوئی سینچری ہو پائی نہ کوئی اتنا ہو پایا لیکن یار میں کہتا ہوں خیر مطلب جسٹ روکنگ لائے کا واہ والا کام ہو گیا میں ہم بہت مزہ آیا دیکھ کے پورا ٹی ٹونٹی نے انجوائے گرہ دیا انڈیا نے میں کہا تمہاری لوگ یو یار انڈیا ٹیم والا تم لوگ برینڈ بن چکے ہو ہم لوگ پاکستانی ہیں میں نہیں کوئی ہور میرے ساتھ ہمسائی میرے دوست پر پاکستانی ٹیم کو بہت سپورٹ کرتے ہیں باٹ میں پاکستانی ٹیم پر لانت بیشتا ہوں کیونکہ یہ ہے لانت کے قابل یہ لوگ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے انڈیا والے جو ہیں نا وہ میں کہتا ہوں خیر مطلب یار ایک برینڈ بن چکے ہوئے ہیں کہ چھے کے چھے میں آج کو یہ تو آر جاتے یار یہ آج کا میچ جو تھا وہ بڑا تگڑا سمجھا جا رہا تھا کہ آسٹریلیا اور انڈیا کا بڑا کانٹے دار مقابلہ ہو گا اور چانسیس تھے کہ آسٹریلیا انڈیا کو ہرا سکتا ہے لیکن انڈیا جس جذبے کے ساتھ جس پیشن کے ساتھ گراؤن میں اترا آج انڈیا انہوں نے آسٹریلیا کو جو ہے وہ دو ہزار تئیس کا بدلہ لے لیا آسٹریلیا سے وہی میڈم آپ نے میرے مو کی بات کر دیا کہ انڈیا نے بدلہ لینا ہی لینا تھا وہ کبھی چھوڑنے والا ملک نہیں ہے اور خاص طور پر سپورٹس میں سپورٹس میں کیا ادر وائز بھی جو ان کے معاملات ہیں وہ کسی میں پچھے نہیں رہ رہے سب سے ٹوپ پہ نکلتے جا رہے ہیں وہ ایک ان کی کونوی اتنی برینڈ بنتی جا رہی ہے کہ ہم پاکستانیے روٹی کو ترس رہی ہیں اور وہ لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں مطلب یہ باتیں تو ہوگی نا سائیڈ پہ کام کرتے ہیں سپورٹس کی بات تو یہ شیلیا سے بدلہ لینا ہی لینا تھا انہوں نے میڈم میں کہتا ہوں خیر مزہ آگیا ای لیو انڈیا ٹیم آلو افغانستان والوں نے آپ نے دیکھا کہ کیا حال کیا اسٹریلیا کا کہاں گیا نمبر ون بیٹنگ میں کہتا ہوں انڈیا والوں نے افغانستان انہوں نے جوتیاں ماری ہیں خیر مزہ آگیا میکسوال جو تیرے ساتھ دویا نا بڑا دو بنا دا افغانستان کو دونے دو سو کو سکور سے آیا تھا کیسا انہوں نے اندر دیا مزہ آگیا خیر میں کہتا ہوں خیر مزہ میں میرے سے بات الفاظ ہی نہیں ہے میرے بات کرنے کے لیے کہ انہوں نے کر کے دیا ان کا بہت مزہ بھئی یہ ٹی ٹوئنٹی وایکیس آپ کی ٹیois اٹھلا رہے سار میں نے کہاں اٹھلا رہے ہمیں ورات کولی بھی کینگ ہے ورات کولی پرفرم کرے یا نہ کرے میں پتا ہے وہ کینگ ہے چاہیے ہمیں پتا ہے یا اس ورلڈ کپ وہ ذرا اس کی ذرا فرم ہلکی بھول کی جا رہی ہے لیکن بھئی اس کو پتا ہے کہ یہ والا میرے سو جیت ہوئی ہیں لیکن آگے جو میرے شروع ہوں گے وہ امپورٹنٹ ہے اس میں کینگ کولی پرفرمنٹس کر کے دکھائے گا آپ کو پتا لگے گا کتنا بڑا پلیڈ ہے تو گائر فائنلی ویڈیو ختم ہو گیا اور آپ نے پاکستانی میڈیا کے دیکشن سنیں اور پبلک کے اب دیکھو سب سے بہترین چانس ہے افغانستان کے پاس سیمی فائنل کھیلنے کا اگر وہ اگلے میچ میں بانگلہ دیش کو ہرا دیتے ہیں تو بھائی افغانستان کوالیفائی کر جائے گا سیمی فائنل کے لیے اور ساوت افریقہ کے ساتھ ہوگا اس کا مقابلہ لیکن اگر آپ بات کریں دو اس سرما کی پارکی تو آٹھ چکے اور ساتھ چوکے کیا گجب کی ایننگز کھیلی ہے اکٹالیس بولوں میں بانوے دن ایک بار میں آپ کو بتا دوں بھائی ایک بار جب ٹریویس ہیڈ کھیل رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ میچ بھارت سے دور جا رہا ہے لیکن ہمارے سنکٹ موچن بھائی گہندوار جسپریت بھومرا وہ آئے اور انہوں نے ٹریویس ہیڈ کو آؤٹ کرتے ہیں یہ کنفرم کر دیا کہ اب میچ بھارت کے ہاتھ میں اور اس کے بعد بھارت نے میچ لوج نہیں ہونے دیا اور یہ چوبیس دنوں سے ہم نے آسانی سے میچ جیت لیا تو گائج آج کے لیے بس اتنا ہی اور آپ کا کیا ماننا ہے کیا ستہ اس تاریخ کو ہم انگلینڈ کو ہدا کر فائنل میں پرویس کریں گے یا نہیں پلیز مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں جلدی ایک اور نیو جیکسن ویڈیو میں جب تک کے لیے گوڑ بائے اور جائے سدیدہ